مہ السلام علیکم ڈیار سٹوڈینٹس ہاو ایو ہاوپلی یو بین گوڈ سپریٹس آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ ہے یوز آف آٹ اینڈ مست آج ہم ان دو موڈل آگزلیریز کے بارے میں جاننے کی تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں پہلے ہم پڑھیں گے یوز آف آٹ یعنی آٹ کی کیا فنکشنیلٹی ہے اس کے کیا یوز ہے ان کو ہم جو ہے سیکنچلی پڑھنے کی کوشش کریں گے اب دیکھیں اس کا جو پہلا یوز ہے وہ ہے اس سے ہم جو ہے اقلاقی ذمہ داری جو ہوتی ہے اقلاقی فرض جو ہوتا ہے یا ہم سیدھے کہیں گے کوئی بھی فرض جو ہے ہمیں اگر دکھانا ہو تو ہم جو ہے آٹ کے ذریعے سے دکھا سکتے یعنی اقلاقی فرض کو دکھانے کے لئے ہم یوز کرتے ہیں آٹ ہمیں گریبوں کی مدد کرنی چاہیے یہ ہمارا یہ ہماری اقلاقی ذمہ داری ہے یہ ہمارا فرض ہے یہ ہماری اقلاقی ذمہ داری ہے اقلاقی فرض ہے ہمارا کہ ہم گریبوں کی مدد کریں تو یہاں پہ اس اقلاقی ذمہ داری کو دکھانے کے لئے ہم یوز کرتے ہیں آٹ آپ دیکھیں دوسرا پوائنٹ دوسرا پوائنٹ ہے اس سے ہم دکھاتے ہیں پرویبیلٹی یعنی کسی چیز کے ہونے کے چانسز پوائنٹ ہے پوائنٹ ہے پرویبیلٹی چینسز سینٹینز دیکھیں آپ ہی آخٹ ہاف سٹڈ فرسٹ اسے فرسٹ آنا چاہیے تھا یہ دوسری بات ہے کہ وہ آ چکے ہے فرسٹ کہ نہیں آ چکے لیکن پرویبیلٹی کے حساب سے چینسز کے حساب سے پوائنٹ ہے اسے فرسٹ آنا چاہیے تھا کیونکہ یا تو ہم یہ کہیں گے کہ اس نے اتنی محنت کی تھی کہ محنت کرنے کے بعد اس کے فرسٹ آنے کی پرویبیلٹی بڑھ گئے چینسز بڑھ گئے تو اسی حساب سے ہم یہاں پر پرویبیلٹی کو یوز کرتے ہیں تو چینسز ہم کہہ سکتے ہیں پرویبیلٹی means actually the چینسز تو اب دیکھیں جو اس کا تیسرا پوائنٹ ہے وہ کیا ہے it's not as forceful as must but stronger than should یہ ہمیں clear کرنا ہے ہم یہ کہیں گے کہ must is greater than art and ought is greater than should ہم اس طرح بتا سکتے ہیں mathematically یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ should ought and must کی یہاں فنکشنیلٹی میچ میچ ہوتی ہے لیکن فرق بس اتنا ہے کہ جو کیا کہتے اس کو جتنا force جتنی تونہ جتنی energy اور جتنا potential must میں ہوتا ہے اس سے تھوڑا کم potential ہوتا ہے art میں اور اس سے کم potential ہوتا ہے کس میں should میں okay for example we are to love our country ہمیں اپنے ملک کے ساتھ محبت کرنا چاہے ہمیں اپنے ملک کے ساتھ محبت کرنی چاہیے تو یہاں پہ اگر ہم لکھیں گے we should love our country تین situations یہاں پہ develop ہو سکتے ہیں number one we should love our country we are to love our country we must love our country we should love our country ہمیں اپنے ملک کے ساتھ محبت کرنی چاہیے اس سے تھوڑا اگر ہم زیادہ دکھائیں کہ محبت میں تھوڑی سی شدت ہم دکھائیں تو ہم کیا بولیں گے art اگر سب سے زیادہ ہمیں یعنی ملازمن ہے ہمارے لئے ہمارے ملک کے ساتھ محبت کرنا تو ہم اس ٹائم کریں گے use must okay this is a situation یعنی should تھوڑی سی محبت میں مطلب محبت کی level میں تھوڑی سی کمی دکھا رہا ہے art کے مقابلے میں اور art جو ہے وہ اس میں تھوڑی سی کمی دکھائی جاری ہے تو ہم کہیں گے we should love our country ہمیں اپنے ملک کے ساتھ محبت کرنا چاہیے we ought to love our country ہمیں جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں واقعی ہمیں اپنے ملک کے ساتھ محبت کرنی چاہیے اور اگر ہم بولیں گے we must love our country تو ہمیں تو ہمیں کیا کہنا ہوگا کہ ہمیں لازمن mandatorly necessarily اپنے ملک کے ساتھ محبت کرنی چاہیے تو this is the difference between the two okay فرق بس potential کا ہوتا ہے فرق بس جو ہے کہہ دیکھیں کیا کہ جس کو force کا ہوتا ہے should میں تھوڑا force کم ہوتا ہے ought میں تھوڑا force اس سے زیادہ ہوتا ہے اور must میں سب سے زیادہ force ہوتا ہے okay اب دیکھیں جو اس کا چوتھا پوائنٹ ہے وہ ہے it's followed by to infinity for example the seminar ought to increase awareness اور ہمیں یہ بات اچھی طرح سے جان لینی چاہیے کہ ought کے ساتھ ہم لازمن جو ہے use کرتے ہیں to infinity یعنی to plus first form of verb کیسے کہ example کے ذریعے سے یہ clarify ہو چکا ہے دیکھ سیمینار ought to ought to increase ought plus to plus first form of verb that's increase okay ہم کیا بولیں گے ought to increase یعنی ought plus infinity infinity is here to increase to increase okay کبھی کبھار ہو سکتا ہے to play to eat to go okay ہم کہیں گے he ought to go he ought to play he ought to pray تو ہم بولیں گے یہاں پہ کہ ought plus infinity that is ought plus first form of to plus first form of verb okay اب دیکھیں use of must اب ہم must کی اس کی جو functionality ہے use ان کو پڑھیں گے تو پہلا جو اس کا use ہے وہ ہے it's used to express ideas such as compulsion obligation nasty or duty it's much stronger than should for example we must pay the fine اس سے ہم کیا ظاہر کرتے compulsion یعنی زور obligation یعنی fuzz nasty یعنی ضروری مجبوری duty یعنی fuzz ان چیزوں کو دکھانے کے لئے جو ہے ان چیزوں کو express کرنے کے لئے جو ہے ہم ہم fine ادا کرے ہم جرمانہ بڑھے تو یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ چاہیے نہ ہمیں کرنا ہے چاہیے چاہیے ہیلپ دیجئے تاکہ ہم جو ہے سٹوڈنٹ کمیونٹی تک ان ویڈیوز کو اچھی طرح سے پہنچائیں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھائیں اب دیکھیں کیا ہم بول رہے تھے ہم کہہ رہے تھے کہ اس کا جو فورس ہوتا ہے وہ کمپیٹیولی جو ہے شڈ اور آٹ کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے اب ہم نے یہ سینٹنس آپ کے سامنے رکھا انشاللہ اچھی طرح سے اس کو انڈرسٹینڈ کیا ہوگا اب دیکھیں دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے to signify strong determination for example i must go now whatever happens یعنی determination یعنی مصمم اور مکمل اور strong وعدی کو یا determination کو جو ہم کیا کہتے ہیں اس کو فیصلہ لیتے ہیں اپنی جگہ مصمم ارادہ جو ہم کرتے ہیں ارادہ strong ارادہ جو ہم کرتے ہیں اس کو دکھانے کے لئے strong ارادی کو مضبوط ارادی کو دکھانے کے لئے جو ہے پکے ارادی کو دکھانے کے لئے جو ہے ہم use کرتے ہیں must for example i must go now whatever happens جو کچھ بھی ہوتا ہے مجھے اب یہاں سے جانا ہوگا یعنی میں اپنی جگہ مکمل اور مصمم اور پکہ ارادہ کرتا ہوں strong ارادہ کرتا ہوں کسی چیز کے کرنے کا یا ہونے کا یا اور کچھ اکی تو انشاءاللہ you got it اب دیکھیں جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ ہے it can express probability اور logical certainty for example he must have already left اس سے بھی جو ہے ہم probability کو دکھا سکتے ہیں اکی یا certainty یعنی کسی چیز کے امکان کسی چیز کے ہونے کے امکان کو جو ہے ہم اس کے ذریعے سے ظاہر کر سکتے ہیں اکی logical certainty means مطلب جو نا possibility ہو اس کو ہم جو ہے یعنی منطقی یا ہم بولیں گے شعوری امکان جس چیز کہیں جو ذہن مانے جس امکان کو جس possibility کو ہم mentally مان سکتے ہیں اس possibility کو بھی جو ہے ہم اس کے ذریعے سے دکھا سکتے ہیں must کے ذریعے سے he must have already left اکی he must have already left وہ he must have already left وہ پہلے جا چکا ہوگا اکی اس میں purity ہم تھوڑی سی دکھا رہے ہیں اس میں ہم تھوڑا زیادہ possibility دکھا رہے ہیں اس میں ہم تھوڑی سی زیادہ probability دکھا رہے ہیں اکی تو probability کو یا certainty کو یعنی possibility کو chances کو strong chances کو strong possibility کو strong probability کو strong certainty کو دکھانے کے لئے جو ہے ہم یہاں پہ use کرتے ہیں must okay he must have already left یعنی اس میں ہم sure تھوڑی سی ہوتے زیادہ اکی اس میں ہم تھوڑی سی زیادہ certainty دکھاتے ہیں اب دیکھیں جو چوتھا point ہے that's it's used for emphasizing something for example I must say you have done a wonderful job okay اگر ہمیں کسی چیز پہ زور دینا ہو okay emphatically کسی چیز کو پیش کرنا زور دینا ہو سٹرس دینا ہو کسی بات پہ کسی چیز پہ تو وہاں بھی جو ہے ہم must کا اچھے طرح سے use کر سکتے for example I must say you have done a wonderful job okay یعنی مجھے کہنا چاہیے کہ آپ نے ایک کیا کہ اس کو خوب ضرورت کام کیا ہے wonderful یعنی بہت marvelous کام اچھا کام آپ نے کیا ہے okay تو یہاں پہ جو ہے ہم زور دیتے ہوتے okay کسی ملو for example یہاں wonderful ہے تو اس پہ ہم stress بلی کہتے okay تو انشاءاللہ I think کہ آپ نے اچھی طرح سے ان چیز کو ان ڈیسٹین کیا ہوگا